شیعہ حضرات کے لیے سنی کوئی نہیں کہتا کہ شیعہ کافر ہیں کبھی ذہن میں مطلع یہ سنی بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں ہمیں بھائی سمجھتے ہیں ہم سنیوں کو بھائی سمجھتے ہیں مگر ان کے اندر جو چھپے ہوئے وہ خارجی ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں کیوں شیعہ کافر ہیں؟ اب وہ جھوٹا پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں کہ شیعوں نے کلمہ بدل دیا انہوں نے آدان بدل دیا انہوں نے اکامت بدل دیا جو کلمہ بدل دیا تو اس کا دین بدل گیا لہذا یہ کافر ہیں یہ واجب ان قدل ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر برینواز کیا جاتا ہے اس طریقے سے عزیزان گرامی جب تک جہالت ختم نہیں ہوگی ٹیررزم ختم نہیں ہوگا ٹیررزم ختم نہیں ہوگا اسلام کو واپس عزت نہیں ملے گی عظمت نہیں ملے گی یہ ایک جھوٹ ہے اصل میں ٹیررزم کی بقا جھوٹ پر ہے پروپیگنڈا پر ہے جہالت پر ہے کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ دیکھو یہ علی و علی آذان میں دیتے انہوں نے آذان بڑھا دی اپنا دین نیا بنا لیا عزیزان گرامی یاد رکھئے ہم سنی بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ جھوٹے پروپیگنڈا میں کوئی مسلمان نہ آئے کیونکہ ہم نے آذان نہیں بدلائی بلکہ رسول خدا کے زمانے میں بھی تاریخ اٹھا کر دیکھئے حدیث اٹھا کر دیکھئے کلمہ میں علی و علی اللہ تھا ہم نے نہیں بنایا بلکہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھئے سور مائدہ اٹھائیے سور مائدہ قرآن کا پانچمہ سورہ ہے اور پچپن اس کی آیت ہے انما ولیکم اللہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ تمہارا ولی ہوں ورسول میرا رسول ولی ہے واللزین آمن اللزین یقیمون السلاة ویوتون زکاة وہم راکیون اور وہ صاحبانیں ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوم زکاة دیتے ہوئے نظر آئیں تمام اہل سنت کے مفسرین نے لکھا دور منصور یہ بڑی تفسیر ہے تفسیر کبیر سب سب نے لکھا کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے یعنی سارے اہل سنت کے علماء حضرت علی کو ولی اللہ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل شیعوں کے درمیان سب اہل سنت کے بھائی مولا علی کو ولی سمجھتے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں مگر انہوں نے اپنی ساری کتابوں میں لکھا ہے حدیث پر یہ رسول خدا فرماتے ہیں جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں اہل سنت کے سارے مسلمانوں نے یہ حدیث لکھی ہے اور صرف ایک آیت نہیں ہے مولا علی کی ولایت کا اعلان خم غدیر میں ہوا اور یہ بھی آیت قرآن میں موجود ہے سورہ مائدہ سورہ کا نمبر پانچ ہے آیت کی نمبر سکسٹی سیون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خم غدیر پر سارے حاجی پہنچے تو اعلان ہوا کیوں اعلان ہوا آیت نازل ہوئی اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا اب سارے اہل سنت کے مفسرین جو ہیں تفسیر کبیر والے در منصور والے کشاہ والے سب جتنے بھی تفسیر ہیں تین سو سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں نے یہی لکھا کہ جب یہ آگت نازل ہوئی رسول خدا نے مولا علی کو بلایا ان کا بادو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا لہذا آپ دیکھ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ خارجیوں کا اکبروپیگنڈا ہے ہم بھی علی کو ولی سمجھتے ہیں اہل سنت کے بھائی بھی علی کو ولی سمجھتے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں وہ کتابوں میں لکھتے ہیں لہذا کوئی اختلاف نہیں ہے اب دوسرا اختلاف کیسے پیدا کیا جاتا ہے یہی خارجی حضرت موسیقی